متحدہ علماء بورڈ کا چیئرمین بھی بنا ہوا ہے اور بات وہ کر رہا ہے جو امت میں روافض کے سوا آج تک کسی نے نہیں کی تو اس کے فرقے کے علماء بول کر اس کا شریح حکم بتائیں کیا اس کے اس بیان سے توہین رسالت نہیں ہوئی کیا غیر نبی کو نبی کے ہم پلنا یا اوپر قرار دینا یہ توہین رسالت نہیں ہے اگر آج ہم اس فلسلے کو کسی کے کو مان لیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خطا ہو سکتی ہے تو اسلام کی عمارت گر جائے گی تو یہ شخص اس ملک میں تعفض نمو سے رسالت کی بات کرے گا یہ شخص اس ملک کے اندر نمو سے رسالت پہ پہرا دے گا افسوس ہے مجھے یہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اصحاب جبہ و دستار کو میں ان کی سیادت کو چیلنج نہیں کرتا میں ان کے علوم دینیہ کی مہارت کو چیلنج نہیں کرتا مگر کیا کہا جائے اتنا بڑا کفر بکا جا رہا تھا اور یہ سارے وہاں بیٹھے داد دے رہے تھے شکھوں کی بات ہو کرتار پر ہو شرک کا گڑھ ہو وہاں بھی جا کر یہ زمین و آسمان کی کلابیں ملاتا رہتا اس کو ہر جلگ کو دھونے کے لیے اس کو ٹھیکا دیا گیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے جرائم لوگ دھلاتے رہتے ہیں تو میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں جس مقام پر جس بات کی بضاحت میں وہ لفظ میں نے بولے وہ چودہ صدیوں کے اکابر اہل سنت کا عقیدہ ہے اور صرف ہمارے اکابر کئی نہیں تم اپنے مسلک کے اکابر کی کتابیں کہو گے تو میں سیکنوں پیش کر سکتا ہوں کس نے کہا خطاکار اور خطا میں تو بڑا فرق ہے خلافت رشید ابن رشید یہ تمہارے مسلک والوں نے لکھی اس پر تمہارے مسلک کے علماء کے تقریزیں ہیں دستخط ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے میں یہ لفظ صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سوچوے کھا کے بلی حج کو چلی کیا ہے بغز اہل بیت کیا ہے بغز صحابہ یہ تمہارے مسلک کی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے خلافت رشید ابن رشید امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون لوگ ہیں کیا یہ بریلوی ہے کیا یہ رافوی ہے یہ تمہارے مسلک کا ہے یہ ہوتے ہیں خارجی یہ ہیں خوارے یہ ہیں نواسب اور اس میں پتا نہیں آپ کو کیا کیا کہا ہوا ہے تو میں یہ تمہیں اس حدیث کا مطلب علماء نجد کی طرف سے دکھاتا ہوں آپ نے علماء نجد اور سعودی عرب کی حکومہ سے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ تمہارے دیس کے اندر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہینیں کی جا رہی ہیں اور ان کی پورے ایجنٹ ہیں اس وقت پاکستان کے اندر علماء نجد کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ اس سلسلہ کے اندر یہ تمہارا نمائندہ جو یہاں پاکستان کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امکان خطا ماننے سے اسلام معارض پر حملہ ہو جاتا ہے تو کیا علماء نجد کا بھی یہی عقیدہ ہے یہ میں کہتا ہوں کہ کیسے لوگ ہیں ایک ہی سینے میں انہوں نے کتنے عقیدے رکھے ہوئے ہیں کہ سرکار کی حدیث سرکار کی بیٹی قبول نہ کریں یہ کس نے الزام لگایا یہ کس نے کتاب میں لکھا یہ تمہارے ممدود علماء نجد کے سالار نے لکھا کہ انہوں نے چاہیے تھا بلکہ کہتا ہے لازم تھا کہ حدیث قبول کرتی لیکن انہوں نے نہیں کی اور نہ کرنے کی وجہ سے جو کچھ ان پر لازم آیا اس کے لفظوں میں جو بوجھ لازم آیا کہتا ہے میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اللہ ان کو معاف کر دے یہ ہے تنقیص اور یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جہاں تنقیص نہیں توہین نہیں چودہ صدیوں کا جا رہی ہے اور جہاں پر اس شخص کے زیرے سایہ سارے کتھیوں کے بیٹھے ہیں پیلانے طریقت یہ اس ملک میں اس وقت اس کتاب کا سب سے بڑا ذلمدار خود بنا ہوا ہے یہ دیکھو اس کے اشتہار یہ دیکھو اس کا تعلق کہاں تک یہ جسارتیں ہیں جو آپ کے اقابر نے کی جن کو تم توہید اور دین اور سنت اور قرآن کا علم بردار بتاتے ہو یہ ہیں تہوین ان کے لحاظ سے سعودی عرب میں بھی اپنا کردار ادا کرو اور یہ ہے وہ طبقہ یہ ہے طبقہ جس کے بارے میں تم بتا رہے ہو ایک وہ طبقہ ہے ایک یہ طبقہ ہے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے تو بتاؤ قوم کو وہ کون لوگ ہیں یہ فرض ہے آپ پر آپ فضا میں تیر مارتے ہیں اگر ایسے کوئی لوگ ہیں وہ ظاہر کرو ایجنسیوں کو بتاؤ ان سے پردہ ہٹاؤ کون ہیں جو اس پاک چھل تنت کے اندر جس کا نظریہ نظریہِ قرآن ہے اور اس وجہ سے نظریہِ قرآن ہمارا ایمان ہے کون ہیں جو غیر ملکی پیسے سے کون ہیں وہ جو را کے ایجنٹ ہیں کون ہیں وہ جو ایران کے ایجنٹ ہیں یا نجت کے ایجنٹ ہیں کتنا جھوٹا کتنا متنازہ اور کتنا بد کردار شخص کے ماضی کے جس کے کتنے سیکنڈل ہیں ایسے بندے کو کیا تم نے اس سیٹ پر بٹھا دیا ہے یہ مسالک کے درمیان فیصلہ کرے گا اس کی کیا علمی حیثیت ہے کیا عملی حیثیت ہے پی جے میر کے پروگرام میں میرے ساتھ بٹھایا تھا اس کو کچھ لوگوں نے ایک حدیث نہیں پڑ سکاتا یہ یہ چھے فٹ خلاف ہر وقت تبریغیں کر رہے تھے نہ خلا رکھنے پر اس قدر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے اور ہم اس پر بار بار دلائل پیش کر رہے تھے کہ لوگوں کی نماز ہے نماز کو زائع نہ کرو کچھ نہیں ہوتا لا عدوہ یہ مختلف لیکچر قرآن و سنت کی ہم ان کے سامنے رکھتے رہے مگر یہ مصر رہے کہ سوشل ڈسٹینس فرض ہو چکا ہے ضرور ہونا چاہیے اب دیکھو ان کو یہ کتنے گھنٹے یہاں بیٹھے رہے اور کیا ان کے درمیان چھے چھے فٹ کا فاصلہ ہے کہاں گیا وہ سوشل ڈسٹینس کہاں گئی وہ ایسو پیز جن کے ذریعے نمازوں کو تو خراب کیا گیا اب یہ موصوب تو اس اجلاس سے ایک دن پہرے لاہور کی ایک مسجد میں جمعہ پڑھا کے بقاعدہ یہ تصویری نمائش بھی کروا رہے تھے کہ دیکھو کیسے میں نے جمعہ پڑھایا ہے اور سوشل ڈسٹینس پہ آج بھی میں عمل کر رہا ہوں تو کیا سوشل ڈسٹینس صرف نمازیں خراب کرنے کے لیے ہے یہاں سوشل ڈسٹینس کیوں نہیں نظر آ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام وعلا من اختص بالخلق العظیم وعلا آلہی و اصحابہ اللہ الذین قاموا بتائید الدین القویم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابک یا حبیب الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیک و اصحابک یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولا صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابک یا حبیب الله ناظرین سامعین حاضرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب ذو الجلال کے فضل و توفیق سے عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے مسلسل تشریحات پیش کی جا رہی ہیں اسی سلسلہ میں آج مقام معصومیت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اس کے انشاءاللہ مختلف سیشن ہوں گے آج ملک پاکستان میں عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے جو افرات و تفریعت ہے اس کی نشان دے ہی اس کا محاسبہ اور افرات و تفریعت کے درمیان اہل حق کا جو موقف ہے اس کو جب اوجاگر کیا جا رہا ہے تو بہت سے نئے نئے انکشافات دیکھنے کو سننے کو مل رہے ہیں شاید اس کی وضعہ یہ ہے کہ ایک طویل وقت تک عقیدہ معصومیت کی اہم بحثیں منظر عام پر نہیں لائی گئی اور آج اس وقت قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ معصومیت کو اوجاگر کیا جا رہا ہے تو اس کی غلو اور تنقیز کہ جو جوانب ہیں اس سے کئی طرح کی چیزیں برامد ہو رہی ہیں اس سارے ماحول میں ستم بالائے ستم یہ ہے کہ کچھ لوگ اس پر تبصرہ کرنا محاکمہ کرنا اپنا منصب سمجھتے ہیں حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں شاعر نے کہا تھا جہاں بدلنے کا وہ بھی گمان رکھتے ہیں جو گھر کے نقشے میں پہلے دکان رکھتے ہیں یعنی جن لوگوں کو علوم اسلامیہ کی ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے وہ بھی اپنا حق سمجھتے ہیں کہ وہ رائزہ نہیں کریں پھر مزید ستم کی بات یہ ہے کہ سارے مسالک کے کچھ ایسے لوگ جن کے اپنے اپنے مسلک میں کوئی مستند حیثیت نہیں انہیں مختلف مسالک کا نمائندہ اور ترجمان قرار دے کر ایک بورڈ تشکیل دیا گیا ہے جس کو متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے ساتھ طبی کیا جاتا ہے اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر سارے مسالک کی وہ ایتھارٹیز موجود ہیں کہ جن کا کول اس مسلک کے لحاظ سے کول فیصل ہے اور پھر اس بورڈ کا چیئرمین جس شخص کو بنایا گیا ہے علمی لحاظ سے عملی لحاظ سے اور اپنے ہم مسلک لوگوں کے اعتماد کے لحاظ سے کسی بھی طرح اس شخص کا کوئی میرٹ نہیں کہ جو متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین اور صدر کی حیثیت سے براجمان بہرحال ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ وہ کیوں چیئرمین ہے دوسرا کوئی کیوں نہیں لیکن ہم یہ بات ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ راولپنڈی میں اتحاد امت کے نام پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس کانفرنس میں وزیر مذہبی امور اور اس کے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین اور دیگر بہت سے مشایخ مختلف مسالک کے لوگ اس کے اندر موجود تھے وہاں پر متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین نے جو تقریر کی اور اس کے ساتھ اس کے مسلسل اس کی طرف سے جو بیانات داغے چاہ رہے ہیں اس سے ایک نئی صورتحال جنم لے رہی ہے سب سے پہلے میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ موصوف کمال صلاحیت رکھتے ہیں کہ جیسا بھی بادشاہ ہو جیسا بھی حکمران ہو اس کا جو بھی مزاج ہو وہ جتنی بھی ملک میں لا دینیت لانا چاہتا ہو اس کے جتنے بھی غیر شریع غیر آئینی کام ہوں موصوف ان کو شریع تحفظ دینے کا دندہ کرتے ہیں جیسا بھی حکمران ہو ان کے غراروں کے لیے ایک اگالدان کی حیثیت سے اپنی خدمات فراہم کر دیتے ہیں وہ حکمران اگرچہ پرویز مشرف جیسا ہو جس نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہیں موصوف اس وقت بھی اپنی خدمات پیش کیے ہوئے تھے اور آج بھی ریاست مدینہ کے قیام کے لیے اور اس کے درمیان کے جو ادوار ہیں ان میں بھی موصوف نے ہمیشہ اپنی خدمات پیش کی ہیں دوسری طرف اگر بدنام زمانہ پنجاب کا وہ گورنر جس نے 295C کو محض اللہ کالا قانون کہا اس گستاق کی وقالت بھی اسی شخص نے کی یہاں تک اے ایر وائی پر میرے ساتھ اس شخص کی کافی طرح گفتگو ہوئی ایک پروگرام تو اے ایر وائی کا وہ پی جے میر کا جو پروگرام تھا وہ آن ایر بھی ہوا اور باقی دو پروگرام رکوائے گئے کیونکہ میں نے اچھی طرح خبر لی کہ موصوف حدیث کی عبارت بھی صحیح نہیں پڑ سکتے اور جو حدیث پیش کی میں نے اس پر جب معاخضہ کیا تو موصوف کو دن دھارے تارے نظر آرے جسے میں ہیرو ثابت کر رہا تھا حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید اور موصوف اس کو دہشت گرد بنانے کے چکر میں تھے تو میرے موقف پر جو میں نے بر سریام سب کے سامنے آغاز میں ہی پیش کیا وہ ساٹھ لاکھ سے زائد لوگ گواہی دے رہے تھے جو کہ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید خد اس سر العزیز کی نماز چنازہ کے لیے لیاقت باغ کے اندر باہر جس کی حمایت میں بولے تھے انہیں تو نہ کوئی جنازہ پڑھانے والا ملتا تھا نہ کوئی پڑھنے والے پڑھنے کو تیار نظر آ رہے تھے اور پھر اس شخص نے تو اس کی مرنے کے بعد اس کی برسیوں کا احتمام کیا اور ویسٹ کے اخباروں میں پاکستان کے نیوز اب مبجینا گستا کے لیے دعائیں مانگی قرآن خانی کی اور وہ شخص جو پاکستان کی تاریخ کا ایک نہایت ہی نہ ہنجار اور نہ پسندیدہ انسان ہے جس نے قانون ناموس رسالت 295C پر اتنا بڑا حملہ کیا اس شخص کے لحاظ سے موصوف کا ایک ماضی کا تعریف موجود اور یہی نہیں جب رانہ سناولہ نے قادیانیوں کو اور مسلمانوں کو ایک جیسا قرار دیا اور واضح طور پر اپنی گفتگو میں چار کفریات بکے تو ان علماء کی صف میں یہ موصوف بھی تھے کہ جنہوں نے اس کو کلین چٹ دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا آج یہ ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں اور جب میں دیکھتا ہوں کہ گستاخوں کا وہ وکیل ختم نبوت کے غداروں کا وہ وکیل جب ہمیں آج اس پاکستان کے اندر عوام کو آداب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم احترام اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی عنہ اور نموس صحابہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے لیکچر دے رہا ہوتا ہے تو مجھے شاعر سے معذرت کے ساتھ یہ بار بار ذہن میں آتا ہے تلقین احترام وہ بھی کر رہے ہیں آج راہ عدب کے جو کبھی ہم سفر رنگی قیادت دوران تو دیکھئے منصف بنے ہیں آج جو کبھی معتبر نہ تھے آج وہ فیصلے کرنے بیٹے ہوئے ہیں کہ فلانے توہین کر دی ہے فلان کو یہ کرو فلان کو وہ کرو اس وقت سر فرست یہ میرے سامنے ایک اجلاس ہے جو اجلاس عیدگا شریف راول پینڈی کے اندر انعقاد پذیر ہوا سامین آپ اس کی یہ تصاویر دیکھیں یا آپ نے دیکھا کہ یہ تقریباً اس میں اکثر وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے کرونا کے آنے پر بہت سی ایسی جسارتیں کی جن کی اجازت ہمارے دین میں موجود نہیں تھے اور ان میں سر فرست یہی موصوف تھے ساتھ ان کے یہ وزیر ہم اس پر بار بار دلائل پیش کر رہے تھے کہ لوگوں کی نماز ہے نماز کو ضائع نہ کرو کچھ نہیں ہوتا لا عدوہ کہ مختلف لیکچر قرآن و سنت کی ہم ان کے سامنے رکھتے رہے مگر یہ مصر رہے کہ سوشل ڈسٹنس فرض ہو چکا ہے ضرور ہونا چاہیے ناظرین ابھی تو کرونا کا رونا رویا جا رہا ہے اب دیکھو ان کو یہ کتنے گھنٹے یہاں بیٹھے رہے اور کیا ان کے درمیان چھے چھے فٹ کا فاصلہ ہے کہاں گیا وہ سوشل ڈسٹنس کے لحاظ سے تقاضہ کہاں گئی وہ ایسو پیز جن کے ذریعے نمازوں کو تو خراب کیا گیا وہ نماز جسے ایمان کہا گیا قرآن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ طریقہ جو چودہ صدیوں میں مسلسل رائج رہا اس طریقے پر یہ لوگ حملہ آور ہوئے اور سوشل ڈسٹنس پر انہوں نے خطبے دیئے اور لوگوں کو قائل کیا اب یہ موصوف تو اس اجلاس سے ایک دن پہرے لاہور کی ایک مسجد میں جمعہ پڑھا کے بقاعدہ یہ تصویری نمائش بھی کروا رہے تھے کہ دیکھو کیسے میں نے جمعہ پڑھا ہے اور سوشل ڈسٹنس پہ آج بھی میں عمل کر رہا ہوں تو کیا سوشل ڈسٹنس صرف نمازیں خراب کرنے کے لئے ہے یہاں سوشل ڈسٹنس کیوں نہیں نظر آ رہا اس بنیاد پر افسوس ہے چلو دنیا دار لوگ لیبرل مغرب زدہ وہ تو بہی رہے ہیں حالات کے دھارے میں مگر یہ جو اپنے طور پر دین کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں عجیب صورتحال ہے ان کی کہ اتنے بڑے بڑے گھپلوں پر ان کا حاجمہ اتنا تیز ہے کہ انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نماز کے لحاظ سے ان کے دینی اور شریع امور کے لحاظ سے ہم کیسے صورتحال کے طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں آج کے اجلاس کے لحاظ سے محصوف کی چند باتوں پر مجھے شدید تحفظات اگرچہ جو ٹائٹل ہے اتحاد امت کانفرنس کا اس پر بھی بہت سی بحث کی ضرورت ہے لیکن محصوف نے تقریر میں جو کہا اس کے لحاظ سے میں چونکہ موضوع ہی اس وقت معصومیت کا چل رہا ہے تو جو غلو کرے معصومیت کے لحاظ سے ہم اس کا بھی رد کرتے ہیں اور جو تنقیز کرے ہم اس کا بھی رد کرتے ہیں چونکہ صرف انبیاء کرام علیہ صلی و السلام معصوم ہیں انسانوں میں ان کے سوا اگر کسی شخص کو بھی کسی نہائیت عزت و احترام کے لائق ذات کو بھی انبیاء علیہ السلام کے جو علاوہ انہیں کوئی معصوم قرار دے گا تو یہ غلوب ہے اور اس کا حکم کفر ہے کیونکہ اصول اہل سنت میں ہے کہ کوئی بھی غیر نبی جب نبی کے برابر اس کو قرار دیا جائے یا نبی سے بھی اوپر قرار دیا جائے تو اس سے کفر لازم آتا ہے اور اگر سیدہ فاطمہ طیب طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کے لحاظ سے کوئی شخص اپنی محبت اور عقیدت یوں ظاہر کرتا ہے کہ ان نفوس قدسیہ کو معصومیت کی طرف لے جاتا ہے تو یہ قرآن سنت سے واضح طور پر بغاوت ہے اسے محبت نہیں کہا جائے گا اور نہ ہی یہ نفوس قدسیہ ان کی اس محبت کو یہ نفوس قدسیہ قبول کرنے والے ہیں بلکہ قیامت کے دن وہ نفوس قدسیہ بھی ایسے لوگوں پر اپنے غصے کا اظہار کریں جنہوں نے آج ان کے نام کی آڑ میں شریعت سے تصادم کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفة الرسول علیہ السلام بلا فصل بہت سی شانوں کے مالک ہیں مگر وہ بلیقین معصوم نہیں اور حضرت سیدہ طیب طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں اور انگنت شانوں کی مالک ہیں مگر آپ بھی ہرگز معصومہ نہیں ہیں اب اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کے لیے جو بھی غیر انبیاء علیہ مسلم ہیں معصومیت کا قول کرتا ہے خواب لفظ معصومیت بول کے کرے یا جو معصومیت کا مصداق ہے وہ بول کے کرے وہ شخص کفر کا اتقاب کرتا ہے اور جو بیٹھ کے اس پر اپنی خاموشی سے اور اس کے ساتھ اتفاق کو اتحاد سے اسے قبول کرتے ہیں یقیناً ان پر بھی بہت بڑی ذمہ داری آئد ہوتی ہے تو مزید گفتگو سننے سے پہلے آپ یہ کلپ سمات کریں اگر آج ہم اس فلسفے کو کسی کے کو مان لیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی سے خطا ہو سکتی ہے تو اسلام کی عمارت گر جائے گی آپ نے سنا اس شخص نے یہ کہا کہ اگر آج ہم اس فلسفے کو مان لیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا سے خطا ہو سکتی ہے تو اسلام کی عمارت گر جائے گی ناظرین سب سے پہلے ایک تو یہ بات ہے کہ جو بھی شخص دنیا سے چلا گیا ہے یہ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا ہیں ظاہر ہے کہ اب جو دنیا سے چلا گیا اس سے تو خطا ہوئی نہیں سکتی اور یہ جو موضوع ہے یقینا جو زیر بحث ہے کئی دنوں سے اس ملک میں اور پوری دنیا میں وہ باغ فدق کے لحاظ سے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا کا دعویٰ کرنا اس کے لحاظ سے جو ماضی میں ایک واقعہ پایا گیا ہے اس کے لحاظ سے موضوع ہے اور یہ شخص بھی وہی بیان کر رہا ہے تو اس نے یہ رائے پیش کر دی یہاں پر اپنی اپنا موقف کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا سے امکان خطا کا جو عقیدہ رکھے تو اس سے سارے اسلام کی عمارت گر جائے گی ماذا اللہ دوسرے لفظوں میں یعنی یہ شخص یہ بتا رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا سے خطا ہوئی نہیں سکتی تھی خطا کا امکان ہی نہیں تھا وقوع تو بڑی دور کی بات ہے اس شخص نے اپنی گفتگو میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا سے امکان نے خطا کی نفی کی اور صرف نفی نہیں کی بلکہ یہ الزام لگایا کہ جو خطا مانتا ہے وہ مازلہ پورے اسلام کی عمارت گرارہا ہے اگر آج ہم اس فلسوے کو کسی کو مان لیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا سے خطا ہو سکتی ہے تو اسلام کی عمارت گر جائے گی روافز کا تو یہ عقیدہ ہے قرآن و سنت کے خلاف چودہ صدیوں میں جس پر آئمہ اہل سنت نے اسے کفر قرار دے کر رد کیا کہ وہ آئمہ کو اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو بارا امام کو وہ معصوم مانتے ہیں اور ان کے نزدیک معصومیت میں خطا اجتحادی کا بھی امکان نہیں ہوتا اس بنیاد پر ان کا تو یہ عقیدہ ہے لیکن اس شخص کا جس مسلک سے تعلق ہے کیا اس مسلک میں بھی یہ ہے کیونکہ اس بات سے چیز لازم آ رہی ہے کہ ایک غیر نبی کو نبی کی ہمپلہ یا جس عقیدے کے لحاظ سے یہ بات کی جا رہی ہے جس فرقے کہ اس میں تو معصوم کا درجہ نبی سے بھی اوپر ہے تو نبی کی ہمپلہ یا نبی سے اوپر ماننا یہ لازم آ رہا ہے اس ایک آئے تو یہ شخص اس ملک میں تعفض نمو سے رسالت کی بات کرے گا یہ شخص اس ملک کے اندر نمو سے رسالت پہ پہرہ دے گا افسوس ہے مجھے یہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اصحاب جببہ و دستار کو میں ان کی علوم دینیہ کی مہارت کو چیلنج نہیں کرتا مگر کیا کہا جائے کہ اتنا بڑا کفر بکا جا رہا تھا اور یہ سارے وہاں بیٹھے داد دے رہے تھے ان تمام لوگوں کو بھی اپنی اپنی حیثیت واضح کرنا چاہئے ورنہ آگے جو حکم لگے گا اس کے لحاظ سے ان سب کو حصہ ملے گا میں نے اس مسئلہ میں جو پہلے میری گفتگو کے لحاظ سے ملک کے اندر ایک مسئلہ چل رہا تھا جو کہ میں نے حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی کتاب تصفیہ کے لحاظ سے گفتگو کی جو انہوں نے روافظ کی اس دلیل میں کہا کہ جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا دعویٰ کر رہی تھی فدق کا تو وہ ناجائز کام کرتے کہ آپ کیسے کر سکتی تھی یعنی خطا کا وہاں تو امکان ہی نہیں تھا اور حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے تصفیہ جواب میں کہا نہیں خطا کا امکان تھا جو اصول کے مطابق آگے چونکہ ایک ماضی کی بات ہے جو یقیناً ہو چکی ہے تو اس لحاظ سے وہ جب امکان اس کا ذکر کریں گے تو وہ وقوع کے مہنم ہوگا جس طرح آج کوئی کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لحاظ سے کوئی کہتا ہے ان کا وہ جو دانا کھانا اس کے تو جو ہے کہ رہا ہے وہ چونکہ ماضی میں جو واقعہ ہو چکا ہے اس کے لحاظ سے امکان کہنے کا مطلب وقوع بیان کرنا ہے چونکہ اس میں تو اختلاف ہی نہیں ماضی میں ان کا گندم کا دانا کھانا اور ایسے یہاں بھی اختلاف نہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہ نے دعوی فدق فرمایا تھا اب روافض سیدہ سیدہ اکبر رضی اللہ عنہ پر سارا بوئی ڈالنا چاہتے ہیں اس بنیاد پر سیدہ پاک رضی اللہ عنہ تو معصومہ تھی ان کے دعوی میں تو خطا کا امکان ہی نہیں تھا حضرت پیر صاحب نے جواب دیا کہ اس طرح تم سیدہ 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 پاک رضی اللہ عنہ کو معذ اللہ ظالم یا غاسب قرار نہ دو ہرگز وہ ظالم یا غاسب نہیں اور حضرت سیدہ پاک رضی اللہ عنہ بہت سی شانوں کی مالک ہیں مگر معصومہ نہیں اور جب معصومہ نہیں تو فرمایا کہ خطا کا امکان تھا یہ چودہ صدیوں میں ہم اہل سنت و جماعت کا مسلک رہا ہے چودہ صدیوں میں جس پر ہم ہزاروں حوالہ جات پیش کر سکتے ہیں آج کچھ لوگ ہمارے فرقے کے اہل سنت و جماعت کے نہ جانے کس وجہ سے انہیں فریب دیا گیا اور وہ اڑنے لگے امکان خطا کے مسئلے پر اور معصومیت ماننے لگے مسداق کے لحاظ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کو کی معصومیت ماننے لگے لفظ معصومہ بولے بغیر یہ کہہ کر کہ خطا کا وہاں امکان ہی نہیں تھا تو یہی تو معصومیت ہے تو اس طرح ہم نے ان لوگوں کا رد کیا اور اس رد میں ہمارے خلاف جو طوفان اٹھا سب کے سامنے ہیں مگر میں نے اس رد کے دوران دیوبن کے علماء سے یا اس سے ریلیٹڈ جتنے وہابی دھیں کسی ایک سے میں نے اپنی حمایت کا تقاضی نہیں کیا اگرچہ ان جماعتوں کے کئی لیڈروں کے خطوط میرے پاس آئے موجود ہیں کہ جنہوں آپ کی حق میں بیان دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ ہے وہ لیکن میں نے کسی کے ساتھ فون پر بات کرنا بھی پسند نہیں کی جو جو لوگ رابطہ کر رہے تھے بات کرنے کے لحاظ لیکن آج میں اس شخص کے لحاظ سے علماء دیوبند اور تمام بہابی جماعتیں خواہ وہ مقلد کہ اس شخص نے جو یہ کہا کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خطا کا امکان ہی نہیں تھا امکان خطا کی نفی کی اور پھر امکان خطا کو ماننے کا جو عقیدہ ہے اسے پورے اسلام پر حملہ کرنا قرار دیا تو علماء دیوبند اور تمام زموں پر لازم ہے کیا ان کا بھی یہی مذہب ہے کیا ان کا بھی یہی موقف ہے کیا وہ بھی یہ کہہ کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معصومہ ہی مانتے ہیں یا ان کا یہ موقف نہیں ہے اس بنیاد پر آج گواہی دینے کا وقت ہے اس سلسلہ میں اپنی ذمہ داری اپنے مسلک کی ذمہ داری کیونکہ ہمارے جو اختلافات ہیں علماء دیوبن سے اور دیگر وہابی تنظیموں سے وہ ایک تیشدہ حقیقت ہے لیکن یہ جو معاملہ ہے معصومیت کا اس میں میری معلومات کے مطابق تو علماء دیوبن اور یہ وہابی تنظیمیں ان کا بھی یہ مسلک نہیں میں تو سینکڑوں حوالے ان کے پیش کر سکتا ہوں کہ وہ صرف انبیاء کرام علیہ مسلام کو معصوم مانتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اہل بیعت اطہار رضی اللہ عنہ کو معصوم نہیں مانتے لیکن یہ شخص جو متحدہ علماء بورڈ کا چیئرمین بھی بنا ہوا ہے اور عمت میں روافض کے سوا آج تک کسی نے نہیں کی تو اس کے فرقے کے علماء بول کر اس کا شریح حکم بتائیں کیا اس کے اس بیان سے توہین رسالت نہیں ہوئی کیا غیر نبی کو نبی کے ہم پلہ یا اوپر قرار دینا یہ توہین رسالت نہیں ہے اگر نہیں تو پھر بھی بتائیں اگر ہے تو پھر بھی بتائیں لیکن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی یعنی اس مسئلہ کے لحاظ سے جو حکم لگتا ہے وہ ضرور آنا چاہیے اور یہ جو ایک بہت بڑی سازش ہے ملت بیضہ کے خلاف اس وقت اور یہ شخص تو یعنی اگر سکھوں کی بات ہو کرتار پر ہو شرک گڑ ہو وہاں بھی جا کر یہ زمین و آسمان کے کلابے ملاتا رہتا ہے اس کو ہر جرم کو دھونے کے لیے اس کو ٹھیکا دیا گیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے جرائم لوگ دھڑاتے رہتے ہیں ایک دوسرا بھی اس کا بیان ہے اس کی طرف میں متوجہ آپ کو کرنا چاہتا ہوں مسلسل یہ شخص اپنے پیج سے اپنی آئیڈی سے اپنے بیانوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک طبقہ عقیدہ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ خطاکار تھے معاذ اللہ ایک طبقہ یہ ہے اس کے وقال ایک طبقہ کہتا ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سممہ معاذ اللہ خطاکار تھے پہلے میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاکار تھے ایک طبقہ یہ کہتا ہے اور دوسرا طبقہ جو ہے یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ اہل بیت اطحار رضی اور اس نے کہا ہم ان دونوں سے بری تو یہاں اس پہ لازم ہے اگر اس نے یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے اتحاد اتحاد امت کا تو پھر بتائے وہ طبقہ کون ہے اس ملک میں کہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاکار کہتا ہے ان کا عقیدہ ہے اور میرے پاس اس طبقے کے سینکڑوں حوالا جاتے ہیں بلکہ آپ تو سوشل میڈیا پر خطاکار تو لفظ ہی چھوٹا سا ہے ان کے لحاظ سے وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر معاذ اللہ وہ وہ لفظ بول رہے ہیں بولتے ہیں واضح طور پر جن سے سینہ پھٹ جاتا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو کیا انبیاء کرام احم السلام کے بارے میں خود رب زل جلال کی علوہیت کے بارے میں وہ طبقہ بول رہا ہے لیکن مبام نہ رکھا جائے معین کرو وہ کون طبقہ ہے فرض ہے تجھ پر اگر تم ذرہ بھر بھی ذمہ دار ہو تو پھر بتاؤ قوم اور دوسری طرف یہ کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک طبقہ یہ کی دار رکھتا ہے کہ وہ خطاکار تھے یہ بھی فرض ہے تم پر اور قرض ہے کہ دنیا کو بتاؤ کہ وہ کمینے کون لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کو خطاکار مانتے ہیں میں علی لیلان مسلک اہل سنت کی صداقت کی ترجمانی کر رہا ہوں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی محبت کو اس کے رسول علیہ سلات و السلام کے لحاظ سے ضروری سمجھتے ہیں اور ایمان سمجھتے ہیں ہمارا یہ یقین ہے کہ اس شخص کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم پر ایمان نہیں کہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ سلم سے بغض رکھے یا اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ سے بغض رکھے یا ان میں سے کسی پر وہ تنقید کرے توہین کرے چونکہ ہمارا یہ دین ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کی محبت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی بجا سے ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کا فرمان ہے اور صحابہ کے بارے میں فرماؤ فَمَن احبَّهُم فَبِحُبِّ احبَّهُم تو ایمان بررسالہ رسالت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کے آل پاک رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کی جائے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کی جائے ان دونوں اطراف میں سے اگر کوئی کسی سے ایک سے بھی بغض رکھتا ہے اہل بیت اطہار علی مردوان کے افراد میں سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے افراد میں سے اس شخص کا ایمان بررسالہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا اب وہ کون سا گروہ ہے جو اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کو خطاکار کا عقیدہ رکھتا ہے اس ملک میں کون سا گروہ ہے اگر وہ ہے تو تم بتاؤ اس کا نام لو اور اگر نہیں تو آپ کو قذاب مانو کہ اس ملک کے اندر تم کسے کہہ رہے ہو ہاں اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرے لحاظ سے جو میری گفتگو ہے جس میں مشروع طریقے سے روافض کو جواب دیتے ہوئے خطا اجتہادی وہ بھی مخصوص وقت میں جو فرن حدیث سنتے ہی ظاہل ہو گئی وہ خطا جو عیب نہیں معاشیت نہیں گناہ نہیں جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا من اجدہ دا فا اخت فالہ اجر ان اس کے لحاظ سے اگر تم پورا کوئی فرقہ اور اس کا عقیدہ بتا رہے ہو تو میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں جس مقام پر جس بات کی وضاحت میں وہ لفظ میں نے بولے وہ چودہ صدیوں کے اکابر اہل سنت کا عقیدہ ہے اور صرف ہمارے اکابر کئی نہیں تم اپنے مسلق کے اکابر کی کتابیں کہو گے تو میں سیکنوں پیش کر سکتا ہوں اور پھر کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اللہ خطاکار ہیں کس نے کہا خطاکار اور خطا میں تو بڑا فرق ہے خطا اجتہادی تو ثواب ہے عجر ہے اور خطاکار تو وہ ہوتا ہے جس کو خطا کی عادت پڑی ہوئی ہو یہ کہاں سے تم نے لفظ گھڑے اور یہ یاد رکھو 295 سی کے لحاظ سے اگر تحفظ کرنا ہے ناموس رسالت کا ورنہ وہ جو گستا گورنر کا سکتی ہے کہ وہ ناموس مصطفی علیہ السلام پہ پہرہ دے سکے لیکن یہ بات یاد رکھو کہ توہین رسالت کا اگر کسی پر الزام لگاؤ گے تو زنا کے جھوٹے الزام سے یہ کہیں بڑا الزام ہوگا اور اس پر پھر کم از کم اسی کوڑے تو بنیاد میں ہی آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے اور اس کے بعد پھر اگلی کاروائی ہوگی تو کس شخص نے کہا پاکستان کے اندر کس کا عقیدہ ہے وہ طبقہ کا انصہ ہے طبقہ بتاؤ پھر اس کا عقیدہ بتاؤ آہل سنت و جماعت ہماری تشریحات وہ خواہ مجدد دین و ملت آل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی نے کی ہو یا وہ حضرت مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نے کی ہو یا وہ حضرت داتا گنج بکش حجویری نے کی ہو یا وہ حضرت خاجہ غریب نواز نے کی ہو یا وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث آزم رحمہ اللہ تعالی ان سب کے مراکد پر اللہ رحمت نازل فرمائے انہوں نے کی ہو امام اعظم ابو حانیفہ نے کی ہو امام بخاری نے کی ہو چودہ صدیوں میں اور آج تک ہمارا تو ایسا کوئی ایک قول بھی نہیں تم ایک پورا فرقہ بتا رہے اور ان کا عقیدہ بتا رہے اور کول بھی نہیں یہاں تو ایک فرد بھی نہیں چیہ جائے کہ تم متبقہ کہو ہاں دوسری طرف شاید آپ نے کہا ہو تو اپنے مسلک والوں سے پوچھ لیجئے وہ اپشن ہے ہاں یہ دیکھ لو خلافت رشید ابن رشید یہ تمہارے مسلک میں لکھی گئی یہ تمہارے مسلک والوں نے لکھی اس پر تمہارے مسلک کے علماء کے تقریزیں ہیں دستخط ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے میں یہ لفظ صرف بتانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ آج سو چوے کھا کے بلی حج کو چلی کیا ہے بغز اہل بیت کیا ہے بغز صحابہ یہ تمہارے مسلک کی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے خلافت رشید ابن رشید امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالی یہ کون لوگ ہیں کیا یہ بریلوی ہے کیا یہ رافضی ہے یہ تمہارے مسلک کا ہے یہ ہوتے ہیں خارجی یہ ہیں خوارج یہ ہیں نواسب اور اس میں پتا نہیں آپ کو تم نے لکھا ہوا ہے تمہارے مسلک والوں نے اس میں لکھا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہو پر تنقید کرتے ہوئے اور ان کے ماننے والوں پر تنقید کرتے ہوئے وہ جو مشہور اشعار ہیں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری قدس سیر العزیز کے سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین رضی اللہ تمہارے بڑوں نے یہ لکھا اور چھاپا جس کا نام ندائے حق رکھا اس کتاب کے آغاز میں وہ موجود ہے کہ بنیاد لا الہ تو ہوتا ہے خود رسول نانے کی جا نواسہ بٹھایا نہ جائے گا کتنا بلند کیوں نہ ہو غیر نبی مگر پھر بھی نبی سے اس کو ملایا نہ جائے گا اب نانے کی جا نواسہ مٹھایا نہ جائے گا یہ کس کی بات ہو رہی ہے کون ذات ہے جن کو نانہ کہا گیا ہے اور کون ذات ہے جس کو نواسہ کہا گیا ہے تو یہ بالیقین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کی بات ہے اور یہ جواب دیا جا رہا ہے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی اور دیگر جو اہل محبت پڑھتے ہیں ان کے لحاظ سے حقہ کے بینائے لا الہ اس حسین اس میں یہ بھی سمجھیں کہ کوئی یہ نہ کہے لا الہ کا مطلب تو لا الہ ہوتا یعنی کوئی الہ نہیں تو یہ تو الہاد ہے اصل میں بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صرف بسم اللہ بھی کہہ دیا جاتا ہے اور وہ پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے ایسے ہی پورے کلمے کا نام لا الہ رکھا گیا ہے باز کے نزدیک اور اس پس منظر میں یہ کہا جا رہا ہے یعنی پورے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لا الہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور حضرت خاجہ مہین دین چشتی اجمیری قدس حصیر العزیز آپ فرما رہے تھے کہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جزید پلید کے مقابلے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے نکل کر جو کردار ادا کیا اس کردار کو قیامت تک بنا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور اس پر تمہارے مذہب مسلک کے لوگ تنقید کر رہے ہیں ان لوگوں کے لحاظ سے اگر تم کہہ رہے ہو تو پھر بھی وضاحت میں کہہ دو کہ آپ کل لوگوں کی طرف متوجہ ہیں اور کون سے لوگ ہیں کون سا طبقہ ہے اس ملک کے اندر کہ جو اہل بیت اطہار علیہ مردوان کو محاذ اللہ خطاکار سمجھتا ہے ساتھی چونکہ آپ کا نجد کے علماء سے بھی بڑا تعلق ہے اور بار بار آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ان سے پہلے فنڈ لینے کے لحاظ سے منسلک تھے آپ کئی لوگوں سے سبقت بھی اس سلسلہ میں لے چکے ہیں تو میں یہ تمہیں اس حدیث کا مطلب علماء نجد کی طرف سے دکھاتا ہوں تا کہ تمہیں ڈھونڈنا نہ پڑے کہ کون سے لوگ ہیں جو سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کو خطا کار کہتے ہیں کون سا طبقہ ہے کون سا عقیدہ یہاں کے کھول کے دیکھو یہ صحیح بخیاری کی شرعہ محمد بن سال عسیمی جس کو علماء نجد اپنا مجدد قرار دیتے ہیں اس شخص نے ساتھوی جلد کے اندر اس آپ سکرین پہ عبارت دیکھ سکتے ہیں حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر چار ہزار دو سو چالیس اور چار ہزار دو سو اکتالیس اس کی شرعہ کے اندر یہ جو حدیث کی الفاظ ہیں اس پر محمد بن سال عسیمین نے جو شرعہ کی میرے نزدیک اس کے اندر چار جسارتیں ہیں اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ ان کے لحاظ سے جسارتیں ہیں بے باقیاں ہیں گستاخیاں ہیں بعض تو پھر آپ نے علماء نجد اور سعودی عرب کی حکومت سے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ تمہارے دیس کے اندر اہل بیت اطہار کی توہینیں کی جا رہی ہیں یہ بات لکھ کر کسی بیان میں یہ ایک کتاب نہیں سینکڑوں میں وہاں سے دکھا سکتا ہوں اور اس سے بڑی بڑی جسارتیں دکھا سکتا ہوں اور آپ ان کے اس وقت رازدان بھی بنے ہوئے ہیں اور ان کی پورے ایجنٹ ہیں اس وقت پاکستان کے اندر تو ان لوگوں پر بھی کوئی شریح حکم لگائیں اور پھر علماء نجد کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ اس سلسلہ کے اندر یہ تمہارا نمائندہ جو یہاں پاکستان کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا سے امکان خطا ماننے سے اسلام کی عمارت پر حملہ ہو جاتا ہے تو کیا علماء نجد کا بھی یہی عقیدہ ہے یہ معصومیت والا یہ روافظ والا یا ان کا عقیدہ کی اور ہے یہ میں کہتا ہوں کہ کیسے لوگ ہیں ایک ہی سینے میں انہوں نے کتنے عقیدے رکھے ہوئے ہیں یہ ان کے کتنے مو ہیں ہر جگہ علیدہ مو سے ہر دیکھ کے چمچے ان کے ریلیشن ادھر روافظ سے اتنے کہ رافظی عقیدے کو یہ اس ملک کے اندر ترویج کے لیے اپنی زبان سے اس کو بیان کر رہے ہیں اور دوسری طرف سعودی عرب کے لحاظ سے ان کے بڑے چہتے بنے ہوئے ہیں ہاں ہمارا تو الادہ معاملہ ہے لا سعودی لا ایران القرآن القرآن لیکن یہ جو دونوں کے ساتھ اور دونوں کے معارض اور موافق یہ صورتحال جو ہے اس کو واضح ہونا چاہیے اس سلسلہ میں اس عبارت کے اندر لکھا ہے حدیث لکھ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا فواجدت فاطمہ تو دوسرے میں آئے غادبت یہ لکھتا ہے نس اللہ ان يعفو انہا ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو معاف کر دے ان يعفو انہا تو مجھے یہ بتائیں معاف کس چیز کو کیا جاتا ہے یہ دعا ادھر تو ہم نے تو جو صورتحال بتائی تھی جواب میں اور کہا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو سر تسلیم خم کر لیا وہ خطا اجتحادی بھی فوراں زائل ہو گئی اور ادھر محمد بن سال عسیمین کے نزدیک تو اب بھی باقی ہے جو وہ مان رہا ہے اور کہتا اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ اسے معاف کرے اور یہ جو معافی ہوتی ہے جس خطا کی یہ دوسری ہوتی ہے اور پھر اس کو ابھی تک یہ باقی بھی مان رہا ہے دوسرے نمبر یہ کہتا وَإِلَّا فَأَبُو بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستند الى رأین ورنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فیصلے میں کسی رائے کا سہارہ نہیں لیا وَإِنَّا مَسْتَنَدَ الى نَسْحٍ اور انہوں نے نَسْح سے فیصلہ کیا نَسْح سے اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کیا اَبْ وَكَانَ عَلَيْهَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تَقْبَلَ قَالَ النَّبِي صلی اللہ وَسَلَّم لَا نُورَ سُو مَا تَرَقْنَ صَدَقَ کہتا ہے کہ لازم تھا سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ کا فرمان سن کے قبول کر لیتی تو یہاں دوسری جسارت اور جو بہت بڑی توہین جا کر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص یہ بتا رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سن کے بھی اسے قبول نہیں کیا اور کہتا ہے قبول کرنا فرض تھا ان پر قَانَ عَلَيْهَا اَن تَقْبَلَا لازم تھا کہ وہ قبول کرتی لیکن کہتا ہے انہوں نے قبول نہیں کی اور جو کچھ ان پر لازم آیا میں اللہ سے سوال کرتا ہوں رب انہیں معاف کر دے یہ محسن نے وہ لکھ رہا ہے اب یہاں پر ہم اہل سنت و جماعت ہمارا یہ نظریہ جو میں نے اس تقریر میں پیش کیا جس پر سنے بغیر تم لوگوں نے تیر چلائے وہاں تو اس جملے کے فوراً بعد یہ جملہ میں نے اسی تقریر میں بولا کہ جس وقت جن کے جگر کا ٹکڑا تھیں جب ان کی حدیث کو سنا تو سر تسلیم خم کر لیا یہ ہمارا عقیدہ ہے اس تقریر میں کہ جس پر تم حد قضف کے مستحق من رہے ہو تحقیق کے بغیر الزام لگانے کی وجہ سے اور یہ شخص تو کہہ رہا ہے کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ نے قبول نہیں کیا قبول نہ کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یہ کردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی طرف منصوب کرنا یہ کوئی چھوٹا جرم ہے کہ سرکار کی حدیث سرکار کی بیٹی ہی قبول نہ کریں یہ کس نے الزام لگایا یہ کس نے کتاب میں لکھا یہ تمہارے ممدو علماء نجد کے سالار نے لکھا کہ انہوں نے چاہیے تھا بلکہ کہتا لازم تھا کہ حدیث قبول کرتی لیکن انہوں نے نہیں کی اور نہ کرنے کی وجہ سے جو کچھ ان پر لازم آیا یعنی اس کے لفظوں میں جو بوج لازم آیا کہتا میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اللہ ان کو معاف کر دے جبکہ ہمارا یقین ہے انہوں نے قبول کیا حدیث کو اس وجہ سے اور یعنی وہ اس وجہ سے قبیدہ خاطر بھی نہیں تھی کہ حدیث کیوں پیش کی وہ تو غزالی زمہ حضرت پیر سید احمد سید شاہ صاحب قازمی فرماتے ہیں جو قبیدہ خاطر تھی تو اس کی وجہ بھی یہ تھی یہ عبارت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مشکلات الحدیث میں یہ واضح طور پر حضرت غزالی زمہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا کہ حضرت سید فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کچھ قبیدہ خاطر ہیں اس لیے نہیں کہ میں نے ان کو حدیث رسول سنائی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم بلکہ اس لیے کہ میرا اجتحاد ان کے اجتحاد سے بہتر ہے تو پھر میں چلا گیا تا کہ ان کی دل جوئی کروں تو ہم اور ہمارے اکابر تو یہ لکھتے ہیں اور تم نے یہ الزام لگایا سیدہ پر تمہارے اکابر نے اس محمد بن سال حسیمین نے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حدیث ہی قبول نہیں کی اور فرض تھا کہ قبول کرتی اور آپ کو پتا نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس معاملہ میں کہ جب کوئی حدیث سنے اور قبول نہ کرے پڑھو قرآن دیکھو اس کا ترجمہ اللہ تو فرماتا ہے وہ بندہ مرد ہو یا عورت وہ مومن ہی نہیں اگر اللہ کے فیصلے اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے مقابلے میں اپنی رائے لے آئے اس فیصلے کو نہ پسند کرے اسے قبول نہ کرے یہ آیت ہے اور اس سے پتا چل رہا ہے عام مومنہ جو مومنہ ہے اس کی بھی شان نہیں ہو سکتی کہ وہ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام سنے اور آگے سے اس کا انکار کرے یا غصے کا اظہار کرے تو خاتون جنت سیدت النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ ان کے لحاظ سے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے جو اس کتاب میں کہا گیا یہ ہے تنقیز اور یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جہاں تنقیز نہیں توہیم نہیں چودہ صدیوں کا اہل سنت کا مسلک ہے وہاں تنقیز بنائی جا رہی ہے اور جہاں پر تنقیز ہے اتنا بڑا اتہام ہے بہتان ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ جس کے نتیجے میں معزلہ ایمان کی نفی ہو جاتی ہے وہ الزام تمہارے بڑے لگا رہے ہیں اور چھپ رہی یہ کتابیں اور یہ اپنی اس فکر سے رجوع کریں یہ طبقہ ہے جو ملک میں ہی نہیں ملک سے باہر بھی ہے جن کے فنڈ پر یہاں پہلے بھی کئی کاروبار کیے گئے اس ملک میں اور دو ملکوں کے فنڈ سے پاکستان کو ایک جنگ کا میدان بنایا گیا اب چلے ہو تو دیکھو اب اس کے بات اگلی بات اور یہ میں یہ سارے لوگ ان کو بار بار احساس دلا رہا ہوں کہ آج اس شخص کے زیر سایہ سارے اکٹھیوں کے بیٹھے ہیں پیرانے طریقت یہ اس ملک میں اس وقت اس کتاب کا سب سے بڑا ذمہ دار خود بنا ہوا ہے یہ دیکھو اس کے اشتہار یہ دیکھو اس کا تعلق سعودی حکومت کے ساتھ علماء نجد کے ساتھ اور یہ دیکھو لکھا ہے جو علماء نجد نے آگے کہتا ہے ولیکن کما کل تو یعنی یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے قبول نہیں کی حدیث لیکن کس وجہ سے نہیں کی اس کا سبب کیا تھا تو اس میں مزید گستاخی کرتا کہتا لیکن قلت لکم قبل قلیل کچھ صفحات پہلے میں تمہیں کہہ چکا ہوں اند المخاسمات جگڑے کے وقت لا یبقى لالانسان اقل انسان کی اقل باقی نہیں رہتی جگڑے کے وقت انسان کی اقل باقی نہیں رہتی کہ اسے جو وہ کہہ رہا ہے اس کا ادراک ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں انسان کی اقل برقرار نہیں رہتی کہ اسے پتا چلے کہ میں کیا کرنے والا ہوں یا انسان کو پتا نہیں چلتا مخاسمہ کے وقت درست بات کونسی ہے اور وہ غلطی پہ غلطی کرتا جاتا ہے اب بتاؤ مجھے مخاسمہ ہم تو مانتے ہی نہیں مخاسمہ ہے ہی نہیں کہ جگڑا ہوا نہیں اجتحادی رائے تھی اس پر پیش کیا اس کو دعویت تھا اجتحاد کی بنیاد پر مگر حدیث سنی تو واضح ہے کہ فرمایا ابو بکر صدیق جو کچھ رسول پاک صلی اللہ نے فرمایا وہ بہتر جانتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں میں اب آگے کوئی بات نہیں کرتی اس اتمینان پر تم مخاسمہ کا لفظ بول رہے ہو اور پھر اگلی جو بات ہے یہ کہتا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا اس کے بعد کا جو کردار تھا اس کو کس سے تعبیر کر رہا ہے کہ وہ کچھ ہوا جو انسان کی جب اکل پہ پردہ پڑ جائے زائل ہو جائے تو اسے پتن چلتا وہ کیا کر رہا ہے اب قطع نظر اس سے اس معاملہ سے ہٹھ کے اب آپ بتائیں یہ کیا کہہ رہا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو عام بندے کے لحاظ سے جب یہ جفت بولے جائیں کہ اس کی تو جگڑے کے وقت زائد کی اکلی باقی نہیں رہی تھی وہ بیکلی کر رہا تھا وہ پاگلوں والی باتیں کر رہا تھا اسے پتے نہیں تھا کہ سچ یہ لکھ کے یا ان کی طرف منصوب کیا جا رہا ہے کہاں تک یہ جسارتیں ہیں جو آپ کے عقابر نے کی جن کو تم توحید اور دین اور سنت اور قرآن کا علمبردار بتاتے ہو یہ ہے صورتحال آگے فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَعْفُوَ وَأَنْهَا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اس سے معاف فرما دے پھر دوسری بار معافی کے لحاظ سے ذکر کیا وَأَنْ حَجْرِهَا خَلِفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ وَسَلَّمُ اور ان کا گفتگو نہ کرنا اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلیفہ کے ساتھ یہ جو معاملہ تھا اللہ اس کو معاف فرما دے قبول نہ کرنا حدیث یہ ایک علیہ دا ماشاء اللہ ان کی ذمہ ڈالا اور پھر جو مقاطع ہے وہ مقاطع بھی یعنی وہ ہمارے نزدیک تو وہ اس زمرے کا مقاطع تھا ہی نہیں جو شریع طور پر حرام ہو وہ تھا ہی نہیں اور اس نے وہ مانا جو شریع طور پر حرام ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے برات کر دے ترک تعلق کر دے جو کہ زمرہ حرام میں آتا ہے اس کو مان کے پھر اس نے کہا اللہ تبارک وطال اسے معاف کر دے تو اس صورتحال کی اندر اب یہاں تہہ در تہہ تہہنے ہیں یہ ہیں تہہنے ان کے لحاظ سے سعودی عرب میں بھی اپنا کردار ادا کرو اور یہ ہے وہ طبقہ یہ ہے طبقہ کہ جس کے بارے میں تم بتا رہے ہو ایک وہ طبقہ ہے ایک یہ طبقہ ہے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں ہم حضرت امام احمد رضا بریلوی کے متوالے حضرت امام فضل حق خیر آبادی کے دیوانے گنج بخش حجویری کے غلام اور حضرت غوث عظم رضی فکر کے بیٹے ہم وہ ہیں کہ دونوں طرف کی محبت لازم و منظوم سمجھتے ہیں اور یہ آپس میں محبت ٹکراتی نہیں کیونکہ اس کا سبب ایک ہے اور وہ ذات مصطفی علیہ السلام ہے اس واسطے یہ دونوں محبتیں بیق وقت سچی جب پائی جاتی ہے تو اکٹھ ہی پائی جاتی ہیں اور اس پائی جانے کو سننی کے سینے سے تعبیر کیا جاتا ہے ناظرین یہاں میں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ ہے اس بات پر گفتگو کہ اس شخص نے وہاں تقریر کرتے ہوئے ایک بات کی کچھ لوگوں پر یہ کہہ رہا تھا کہ انتشار پیدا کر رہی ہیں پاکستان کے اندر تو ظہر ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ غیر ملکی طاقتیں کون ہیں اور یہاں ان کے ایجنٹ کون ہیں پھر اس نے بڑی ایک پر اثرار بات کی اور کتنے لوگوں کو شکوک و شبہات میں اس نے دوران یہاں سے دبائی جاتے ہیں اور دبائی سے انڈیا جاتے ہیں اور پھر وہ آ کے یہاں پر آگ لگانا چاہتے ہیں ہمارے اداروں کو دیکھنا چاہیے کہہ رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو گزشتہ چھ ماہ کے دوران یہاں سے دبائی جاتے ہیں اور دبائی سے انڈیا جاتے ہیں اور پھر وہ یہاں آ کر یہ آگ لگانا چاہتے ہیں تو بتاؤ قوم کو وہ کون لوگ ہیں یہ فرض ہے آپ آپ فضاء میں تیر مارتے ہیں اگر ایسے کوئی لوگ ہیں وہ ظاہر کرو ایجنسیوں کو بتاؤ ان سے پردہ ہٹاؤ کون ہیں جو اس پاک سلطنت کے اندر دس کا نظریہ نظریہ قرآن ہے اور اس وجہ سے نظریہ قرآن ہمارا ایمان ہے کون ہیں جو غیر ملکی پیسے سے کون ہیں وہ جو را کے ایجنٹ ہیں کون ہیں وہ جو ایران کے ایجنٹ ہیں یا نجد کے ایجنٹ ہیں یا کسی بھی غیر ملکی یا ملکی ایجنسی کے ایجنٹ ہیں جو اس ملک کی سلامتی سے ماز اللہ کھیل رہے ہیں یا عوام کے ایمان سے ماز اللہ کھیل رہے ہیں نام لون کا واضح کرو آپ یہ مبہم سے الفاظ بول کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنا چاہتے ہیں اور اپنی طرف سے ایک مسلک جس کے دامن پر آج تک اللہ کے فضل سے کوئی دھبا اور داغ نہیں آپ اس مسلک پر الزام لگانا چاہتے ہیں واضح کرو نام لو نام لو ان کے جو چھ مہینے کے دوران یہاں سے دبئی گئے دبئی سے انڈیا گئے اور انڈیا سے پھر آ کے وہ فرقہ واریت اور انتشار پھیلا رہے ہیں اور اگر ایسا نہیں اور یہ ساری گفتگو کے بعد میں کہتا ہوں ملک کے اداروں سے کہ اس شخص کو خود اس کا محاسبہ کیا جائے اور میں حکومت سے کتنے سکینڈل ہیں ایسے بندے کو کیا تم نے اس سیٹ پہ بٹھا دیا ہے کہ یہ مسالک کے درمیان فیصلہ کرے گا اس کیا علمی حیثیت ہے کیا عاملی حیثیت ہے پی جے میر کے پروگرام میں میرے ساتھ بٹھایا تھا اس کو لوگوں نے تو ایک حدیث نہیں پڑ سکاتا یہ تو یہ عجیب بات ہے کہ ایسے شخص کو آپ نے فیصلوں کے لیے بٹھایا ہوا ہے جس کے دامن میں خود اتنے ایجنسیاں ہیں اس کے دامن میں توہینوں کی یہ ایجنٹ ہے جن لوگوں کا جن کے نظریات اور عقائد کا وہ کیا لکھا انہوں نے اس کتاب کب یہ حوالہ صرف دیا ابھی اس سے آگے کے کتنی باتیں ہیں اس بریات پر میں آپ تمام حضرات کو ملک کے اداروں کو کہتا ہوں خدا رہا اگر کسی مسلک کا کوئی بنانا ہے میں اپنا کوئی امیدوار نہیں دینا چاہتا اہل سنت و جماعت میں سے کوئی پڑا ہوا صحی بندہ یا دیگر مسالک میں کوئی کم مز کم جس کا کوئی کیریئر تو ہو کوئی ماضی تو ہو اب یہ بیٹھا ہے کہ میں ملک سے توہین ختم کروں گا اور اپنی زبان سے اس تقریر میں بھی کفر بک رہا ہے خود اس کے مسلک کے لوگوں کے فتوے آئیں گے اگر نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا تو اس بنیاد پر جس بڑے کام کے لیے بڑی سیٹ ہو اس کا اس لحاظ سے احتمام ہونا چاہیے علمیہ یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کانسل کے چیئرمین سے لے کر اس کی میمبرشپ تک سارے دور جو گزرے ہیں ہر سیاسی جماعت جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اسلامی نظریاتی کانسل میں لوگوں کو برتی رشوت کے طور پر کرتی ہے میرٹ پر نہیں کہ کس نے میرا میرے جرم کو چھپایا تھا کس عالم نے فتوہ دے کر اللہ ما شاء اللہ اکثریت وہ ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے لوگوں کی ہوتی ہے جو وقت ضرورت ان کو کام آتے ہیں یہ اس ادارے کی تطہیر ہونی چاہیے اس میں ماہرین ہونے چاہیے اور اس کے لحاظ سے کوئی میرٹ ہونا چاہیے کس بیس پہ رکن بنایا جا رہا ہے کس بیس پہ کسی کو چیئرمین بنایا جا رہا ہے تو یہ اگر ادارہ فعال ہوگا تو مسائل ہی پیدا نہیں ہوں گے اصل میں وہاں جو خرابی اور کمزوری ہے اس کی وجہ سے مسائل بنتے ہیں اور ساتھ ہی میں اس کا جو اعلامیہ ہے جو ایک سابزادہ صاحب نے وہاں پر پیش کیا ویسے تو بہت سی باتیں ہیں لیکن ایک اس اعلامیہ کا جو پہلا حصہ بلکہ جو سب سے پہلی شک ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں بلکہ پہلے ان سے ہی آپ کو سنوا دیتا ہوں کسی بھی ایسی شخصیت کے بارے میں جن کے ساتھ کروڑوں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہوں غیر مناسب اور توہین امیز الفاظ کا سمال نہ کیا جائے بالخصوص وہ شخصیات جن کے احترام کے مطالق حضور علیہ صلی کی احادیث اور واضح دینی تعلیمات موجود ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے احترام کو ملہوز رکھا جائے تو یہ آپ نے سنا اس میں یہ جو کہا گیا ہے کہ کسی بھی ایسی شخصیت کے بارے میں کمزور بات نہ کی جائے جس کے ساتھ یعنی یہ اس شخصیت کی صفت ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ کروڑوں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہوں آگے بالخصوص وہ شخصیات جن کے احترام کے مطالق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور نصوص قطیہ موجود ہیں یہ بات تو ٹھیک ہو گیا بالخصوص کے بات جو ہے اہل بیت اتحار شعبہ کرام رضی اللہ عنہ لیکن اس سے پہلے بالخصوص سے پہلے جن کے لحاظ سے بات کی گئی ان کا میرٹ کیا ہے کہ جن کے خلاف کمزور بات نہ کی جائے ان میں کیا وصف ہے کہ ان کے خلاف کمزور بات کرنا یا جن سے کروڑوں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہوں اب گروہ نانک سے بھی تو لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں یا اور مختلف جو جھوٹے باطل مذاہب ہیں جن کو قرآن کہتا قل یا ایوہ الكافرون قیامت تک جو جو بھی آ رہے ہیں اس میں اب آپ نے یہ میرٹ بنایا ان کے خلاف نہ بولا جائے جن سے کروڑوں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں اگر خدا نخواستہ قادیانی یہ کہیں کہ مرزا قادیانی سے تو ہم دعوے دار ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں تو آپ مرزا قادیانی کا رد چھوڑ دیں گے یا اور مختلف باطل مذاہب کے بانی جن سے وہ دعوے دار ہوں کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی عقیدتیں ان سے وابستہ ہیں تو قرآن جو ان کا رد کر رہا ہے حدیث جو ان کا رد کر رہی ہے تو کیا آپ قرآن کا کہنا نہیں مانیں گے کہ چونکہ اس اس شخص کا رد کیا جا رہا ہے جس سے کروڑوں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں جس کو کروڑوں لوگوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے تو یہ تو قرآن کا انکار ہوگا کیوں ایسا جملہ استعمال کیا گیا یہ میار نہیں ہے کہ جس سے کروڑوں لوگوں کی یا ہزاروں یا سیکھڑوں لوگوں کی یا لاکھ لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہوں تو وہ برحق ہے وہ سچا ہے اور اس کے خلاف ہلکی بات ناجائز ہے یہ بات نہیں بات یہ ہے کہ اگرچہ بندے سے ایک شخص کی عقیدت وابستہ ہے یا دو کی وابستہ بطور فرض لیکن وہ بندہ حق پر ہے تو اب اس کے خلاف بولنا جائز نہیں یہ کون سی تم جمہوریت فقہ کے اندر بھی اور شریعت میں بھی لے آئے ہو اب اس کائنات کے اندر کتنے آئیمات الکفر کفر کے سرگنے ہوئے ہیں جن کی بڑی بڑی مقبولیت ہوئی ہے جن سے ہزاروں لاکھوں وہ سکتا ہے کروڑوں لوگ عقیدت رکھتے ہوں اور قرآن کہتا ہے انہیں کہو یہ جھوٹے ہیں یہ باطل ہیں یہ دین برحق کے باغی ہیں تو اب آپ کا جو اعلامیہ ہے وہ تو یہ کہے گا کہ یہ کہنا بھی ناجائز ہے اس بنیاد پر کوئی سوچ سمجھ کہ بولنا چاہئے اتنا بڑا اکٹ جس کا خلاصہ یہ ہے من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو سوائے اس کے کیا ہے کیا یہ اتحاد امت ہے ابھی تو اعلامیہ کا صرف پہلا جملہ پڑھا ہے سارا پڑھیں گے تو کیا ہوگا اس بنیاد پر خدا رہا دین کو دین سمجھیں پیری مریدی اور چیز ہے اللہ علم دے پیروں کو تو پھر علم کی روشنی میں علم کے لحاظ سے بولنا چاہیے وآخر دعوی ان الحمدللہ رب العالمين